اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ العظیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صیرت کا درس ہمارا سماعت کر رہے ہیں آج ہمارا دوسرا درس ہے کل کے درس میں ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی آمد سے پہلے دنیا کی حالات کیسے تھے اور دنیا کس طرح سے جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی ہم نے وہ سماعت کیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہمارا ملک کو ابتدائی سے ترقی آفتہ ہے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ملک کو جب سے قائم ہوا ہے تب سے ہم علم ہی میں تھے یہ بات نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اندھیرے میں تھے جب حضور کا نور ظاہر ہوا تو دنیا کو اجالہ ملا اور یہ بھی بات ہم نے سنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انداز کیا تھا کس وقت تو آمد ہوئی کس انداز میں ہوئی کیسے ہوئی اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی زندگی میں تین مرحلہ ہوتا ہے ایک مرحلہ بچپنے کا ایک جوانی کا اور ایک برہاپے کا اور اس کے بعد وہ قبر کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ہر انسان کی بات ہے جو دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن حضور کی جوانی اور بہت جوانی ہے کیونکہ ایک برہاپہ ایک نقص و بیماری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کمی سے نقص سے حیب سے پاک و صاف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جوانی عطا فرمائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک یہ جوانی ہی تھی حضور کو کبھی بھی برہاپہ نہیں آیا کیونکہ حضور کا شباب ہر آن بڑھ رہا تھا اور حضور کی جوانی ہر آلم میں بڑھتین چلی جا رہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو حضور کا بچپنا سب سے پہلے تو آپ یہ سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اور ولادت کے وقت تو ہم بھی خوشی مناتے ہیں چاچا ہے تو بھتیجے کی آنے پر خوشی مامو ہے تو بھانجے کی آنے پر خوشی باپ ہے تو بیٹے کی آنے پر خوشی اماں بھی ہے تو بیٹی بیتا کی آنے پر خوشی ہر کوئی خوشی مناتا ہی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر کس کس نے خوشی منائی کل وہ بھی آپ نے سنا لیکن ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور لیکن ہمارا ایمان تازہ ہو ہمارا عقیدہ مصبوط ہو اس کے لئے وہ حدیث پھر سے سماعت کریں کہ ابو لہب نے اپنی باندھی سوائبہ یا سوبیہ کو آزاد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آزادی کی خوشی میں اور یہ آزادی اس لئے دی گئی کہ نبی کی آمد ہوئی تھی پتہ چلا جب نبی آتے ہیں تو جو غلام ہیں انہیں آزاد کیا جاتا ہے ان پر رحم کیا جاتا ہے تو ابو لہب نے ایسا ہی کیا اور اس کا بدلہ اسے ملا آپ حضرات اسے سنتے رہتے ہیں تو یہ فوراں بچپنا جب اس وقت لیکن جب حضور کی آمد ہوئی تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بدھر ترہ کر گر گیا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہوئی لوگ کھانے کعبہ کا تواف کر رہے تھے اور اس وقت تو کھانے کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی سنداد ہوئی کیونکہ عام آدمی کی آمد پتہ نہیں کسی کو معلوم ہے بھی کی نہیں کوئی دوا کھانے میں ہے کوئی گھر پہ ہے کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے کوئی وہاں ہے لیکن جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہونے والی تھی تو اس آمد کا ذکر نہ جانے کتنے سال پہلے سے کیا جا رہا تھا اب حضور کی آمد آمد ہو چکی بیت اللہ بھی حضور کے گھر کی طرف جھکا ہے ابو لحب نے اپنی باندھی کو بھی آزاد کر دیا ہے کئی ندیاں جو سوق تکی تھی وہ بہنے لگی اور جو بے رہی تھی وہ سوق گئی اس لیے کہ وہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی یہ سارے اجائبات عالم میں نمودار ہو رہے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ دن اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا پھر اس کے بعد ابو لحب کی یہی آزاد کردہ باندھی جس کا نام ابھی آپ نے سنا سواہبہ نے آپ کو دودھ پلایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کی بڑی عظیم سعادت دنیا کی بڑی عظیم خاتون جسے ہمراک حلیمہ سعادیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں حلیمہ سعادیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اب یہ واقعہ بھی آپ سنتے لیکن ایمان تازہ ہو واقعہ کو سنا جائے ہوتا یہ تدستور یہ تارک کا کی بچے کی ولادت ہوتی تو اس کی پرورش کے لیے اسے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا اس لیے کہ دیہات میں ماحول اچھا ہوا اچھی آب و ہوا اچھی وہاں کی زبان اچھی وہاں کے مویشی بلکل تازہ پیور دودھ دینے والے ہر علاقے سے دیہات اچھا سمجھا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے علاقوں میں بھی دیہات سے سبزیاں آتی ہے دیہات سے دودھ بھی آتا ہے بکریت کے موسم میں دیہات سے جانور بھی آتے ہیں تو حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بھیج دیا گیا اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں بہت سارے بچے رکھے رہتے تھے اور لوگ آ کر بچوں کو پسند کر کے لے کر چلے جاتے دودھ پلانے کے لئے لیکن سارے بچے تھے لوگ آتے پوچھتے کہ اس کی امبہ ہے ہاں اس کی اببہ ہے ہاں اس کی دادہ ہے ہاں اس کتنا پیسہ دیں گے ہتنا لوگ ماں باپ کو سن کر پیسہ سن کر بچوں کو لے کر چلے جاتے اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ باپ پردہ فرما چکے تھے اور بھی لوگ نہیں تھے بظاہی رشتے میں تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے ہی نہیں رہے لیکن قربان جہا حضور کو مقدر سوارنا تھا حضور کسی کا مقدر سوارنے کے لئے مقرر کر دیے جا چکے تھے اب حلیمہ اپنی لاغر کمزور نحیف اوٹنی گرتے پڑتے وہاں تک پہنچی بچوں کو لینے کے لئے کوئی نہیں بچا حلیمہ کے مقدر میں یہی سعادت تھی حلیمہ نے اس مبارک بچے کو دیکھا تو حلیمہ کی آنکھیں بھی تھندک پہنچانے والی ہو گئی حلیمہ نے بچے کو بڑے پیار سے دیکھا بچے نے حلیمہ کو دیکھا مسکرا دیا بچے نے اب اس بچے نے کیا مسکرایا کائنات بھی اس بچے پر مسکرانا شروع کر دیتی ہے اس لئے کہ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا حلیمہ نے اس بچے کو سینے سے لگایا سینے سے لگانے کے بعد اب اپنی اوٹنی پر آئی اوٹنی پر آنے کے بعد حلیمہ نے اپنے بچے کو بٹھایا اب وہ بچہ حلیمہ کا ہو چکا تھا اب حلیمہ نے کیا بچے کو بٹھایا روایتیں اتنی موجود ہیں سیرت ابن حشام میں دیکھے سیرت کی کتابوں میں دیکھے احادیث کی کتابوں میں دیکھے بے شمار لوگوں نے اس واقعی کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اب حلیمہ کے ہاتھ میں دو عالم کا سردار ہے اور دو عالم کا سردار حلیمہ کے ہاتھ میں حلیمہ اس اٹنی پر ہے اب اٹنی حلیمہ لے کر چلنے جا رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے حلیمہ کی اٹنی میں اتنی طاقت آگئی اتنی توانائی آگئی اتنی قوت آگئی کہ اب وہ اٹنی اتنی تیچل رہی تھی کہ جتنی اٹنی آگے جا چکی تھی ساری اٹنی ہلیمہ کی اٹنیوں کے پیچھے جا رہی تھی لوگ پوچھ رہتے آئے حلیمہ جس اٹنی پر تو آئے تھی یہ وہی اٹنی ہے نا حلیمہ کہے ٹھیک میں بھی وہی ہوں اٹنی بھی وہی ہے لیکن جسے لے کر آ رہی ہے یہ بدل گیا ہے اس کے بدلنے سے اٹنی بھی بدل گئی اس کے بدلنے سے حلیمہ بھی بدل گئی اب حلیمہ خود کسی کو نہیں پالے گی بلکہ یہ بچہ حلیمہ کو بھی پالے گا حلیمہ کی اٹھنیاں کو بھی پالے گا حلیمہ کا ایک اور بیٹا اسے بھی پالے گا حلیمہ کی دو بچیاں اسے بھی پالے گا اور حلیمہ کے شوار حارس کو بھی یہی پالے گا اب یہ بچہ تو اتنا مقدر والا بچہ ہے کہ میری تقدیر میں آگئے اب لے کر چلی ہے حلیمہ اپنے گھر گھر بھی بچہ پہنچ گیا اب حضور کا انصاب دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں ہیں بظاہر شیر خار ہیں دودھ پیتے بچے ہیں لیکن سیدھی طرف کا جو عورتوں کا پستان ہوتا ہے اس میں زیادہ دودھ ہوتے ہیں اور جو دوسری طرف ہوتا ہے اس میں کم دودھ ہوتے ہیں لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی رضائی بھائی تھی اور بھی بہن تھی رضائی جو دودھ پیتی بھائی اور بہن تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دودھ اپنے بھائیوں کے لئے چھوڑ دیا کرتے تھے اور جس میں کم دودھ ہوتا تھا وہ خود نوش فرمایا کرتی تھی یہ حضور کی صیرت اور یہ بچپنے کی صیرت ابھی دودھ پیتے شیرخار بچے ہیں اور اتنا علم اللہ نے دیا کہ اٹنی پر سوار ہوئے تو اٹنی بھی تیز رفتار چلی یہاں تو اٹنی کے مقدر پر بھی قربان کی جانور ہے لیکن جانتا ہے کہ اب میرے اوپر کوئی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار سوار ہے اس لیے مجھے دھیرے دھیرے نہیں چلتا ہے بلکہ مجھے تیز رفتار میں چلنا ہے طاقت ہو یا نہ ہو اب تو دو عالم کا سردار جو میں اوپر آگیا ہے طاقت خود بگدنی کی طرف سے ملتی چلی جائے گی یہ حلیمہ بھی پہنچی وہاں بھی یہ واقعات ہوئے اب معاملہ یہ ہوا کہ سارے لوگ اس خوبصورت بچے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے دیکھتے تھے کہ یار اتنا مبارک بچہ کہاں سے آگیا حلیمہ کی تقدیر سورتی چلی جا رہی حلیمہ کے گھر میں برکت ہی برکت آ رہی ہے بلکہ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ رات کے وقت میں سارے گھروں کے چراغ بچ جایا کرتے تھے چراغوں کی وجہ سے حلیمہ گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں کرتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اور حضور کے دندان مبارک سے اتنی روشنیاں نکلتی تھی کہ وہ نور کی روشنیاں حلیمہ کے گھر کی کھلکیوں اور چھتوں سے باہر نکل جایا کرتی تھی لوگ آ کر حلیمہ سے پوچھتے تھے حلیمہ تیرے گھر میں تو تیل بھی نہیں تیرے گھر میں چراغ بھی نہیں ہمارے گھر کے چراغ تیل ختم ہو جاتے چراغ بچ جاتا لیکن تمہارے گھر میں سے پتا نہیں کیسے روشنی باہر نکلتی چلی جاتی ہے حلیمہ کہتی ہے میرا کمال نہیں ہے جس بچے کو لائے یہ اسی کا کمال ہے یہ اس بچے کی عظمت ہے یہ حضور کی صیرت یہ حضور کا بچپنا اب ہم عقیدے والے ہیں ہم عقیدت والے ہم عشق والے ہم محبت والے ہم حضور پر اپنی جان قربان کرنے والے حضور کو ماننے والے ہم ایسی صیرت بیان کرتے اور جنہیں کچھ اور چیزیں بیان کرنا وہ کچھ اور ہی بیان کرے لیکن ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا اس لئے ہم عقیدت کی باتیں بیان کریں گے اب حلیمہ سادیہی کے گھر میں تھے اب دیکھئے جتنی انبیاء کرام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تم کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران عزام تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے بکریاں چرانا یاقوب علیہ السلام نے بھی ملک شام میں بکریاں چرائی جب ان کا خاندان ہجرت کر کے مصر میں آ گیا جہاں پر یوسف علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسماعیل علیہ السلام نے بھی آدم علیہ السلام نے بھی ان تمام انبیاء کرام نے بھی بکریاں چرائی یہ سنت مبارکہ ہے اگر آپ کو بھی کبھی موقع ملے ویسے ہمیں تو موقع نہیں ملتا لیکن اگر کبھی موقع ملے تو یہ سوچ کر کہ یہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ امام الانبیاء کی بھی سنت ہے ہمیں بھی عمل کر لینا چاہیے اب یہ سارے انبیاء کرام کی سنت مبارکہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے کب ادا فرمائی حلیمہ سادیہ کے گھر کی بکریاں لے کر نکلتے تھے بچے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ السلام بھی جایا کرتے تھے اور حضور بھی بکریاں چرایا کرتے تھے جو سنتیں بڑے ہونے کے بعد بالغ ہونے کے بعد انبیاء کرام نے ادا فرمائی وہ سنت حضور صلی اللہ علیہ السلام نے نابالغ اور بچپن ہی میں ادا فرما دی تھی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے اب بکریاں چراتے تھے بکریاں چرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ السلام گھاس پر تشریف فرما ہوتے اب ظاہر سے بات ہے جن بکریوں کی نگرانی کرنے کے لیے دونوں عالم کا نگرہ پہنچ جائے ان بکریوں کو کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے بکریوں اپنی دھن میں ہوتی تھی اور بکریوں کے بارے میں بھی ایک عاشق نے یہ بات لکھی کہ جانور چرانے کے لیے جب مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے بکریوں لے کر جاتے تھے تو بکریوں گھاس کی طرف نہیں دیکھتی تھی پرندے بھی آ جاتے تھے وہ بکریوں کی طرف نہیں دیکھتے جانور بھی آ جایا کرتے تھے جنگل کے سب بیڑھ کر اتمنان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے سب اتمنان سے حضور کی زیارت کیا کرتے تھے بتاؤ جانوروں میں اتنی سمجھ آ گئی کہ اگر زیارت کرنا ہے تو کسی اور کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے وہ بکریوں بھی کھانا نہیں کھاتی تھی چارہ نہیں کھاتی تھی بکریوں بھی چکچاپ حضور کو دیکھا کرتی تھی یہ تو آنے کے بعد کی بات ہے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ صحیح حدیث کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا لیکن وہ الگ باتیں پڑھاتے نہیں ہیں ایسی حدیثیں آ جاتی ہیں تو لوگوں کا ایک وڑا خود بخود پر لڑی آتا ہے کیوں اس میں پکر ہو جاتی ہے نا اس لیے ہمیں یہ حدیث زیادہ نظر آتی ہے اب مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارکہ حدیث آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور میرے شکم میں تشریف فرماتے میرے آس پاس سے ایسی ایسی خوشبو آتی ایسی ایسی خوشبو آتی لوگ آ کر کہتے ہیں اے آمنہ تیرے پاس اتنی عظیم خوشبو کہاں سے آگئی تو تو خوشبو استعمال بھی نہیں کرتی حدیث آمنہ کہتی ہے یہ خوشبو میں نے نہیں لگائی بلکہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے آنے سے پہلے دنیا کو وہ خوشبو دار کرنا چاہتا ہے اس لیے میرے شکم سے اور میرے آس پاس سے ایسی خوشبو آتی ہے یہ میرے آنے والے بچے کا کمال ہے اتنی خوشبو اللہ نے اسے عطا کی کہ میں بھی مؤتر ہو گئی ہوں میرا گھر بھی مؤتر ہو گیا ہے اب نکلتی تھی جب پہاڑی علاقوں میں نکلتی تھی مسلم شریف کی روایت کرنے والے روایت کی یہی کہ جب نکل جاتی تھی تو جانور چریند پرین پہاڑوں میں سے نکل نکل کر ہتے آمنہ کے پاس آتے تھے اور کچھ نہیں کہتے وہی کہتے تھے جو آج ہم اور آپ بار بار کہتے ہیں تحریک سنیدات اسلام کے جتنے مبلغین ہیں اور ہم لوگ ہیں جو آپ کو بالکل ابتداء میں جو چیز پڑھاتے ہیں یہ ہمیں کہیں اور سے نہیں ملی جب حضور اپنے شکم میں تھے اپنی والدہ کے شکم میں تھے اور جانور بھی آ کر حضور پر اس وقت میں جو چیز پڑھا کرتے تھے وہی ساری چیز آج ہم بھی آپ کو تعلیم دیتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں جسے ہم اور آپ السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نور اللہ سارے جانور یہی آ کر پڑھتے تھے حتے آمنہ خاتم سمجھ گئی تھی کوئی عام بچہ نہیں بلکہ بہت اہم بچہ آنے والا ہے اب اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرایا بھی کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہو کہ بکریوں چرا رہے تھے اس وقت تو آپ کے رضائی بھائی بھاگ کر حلیمہ سادیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے امہ جان پتا نہیں کیسے لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے ہمارے بھائی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ہمارے بھائی ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے لوگ ہماری بات ہونے لگی یہاں پر چلو بھائی بھی نہیں کہتے اگر کسی کو شبہ ہو جائیں گا اس میں تو بھائی بھی نہیں کہتے دو عالم کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ آنکر پکڑ لیے پکڑنے کے بعد انہیں پھار دیے پھارانے کے بعد کچھ نکالے نکالنے کے بعد پھر ویسے ہی کر دیے حتی حلیمہ کو بڑا تاجبہ رہی یہ کیا ہو گیا کیونکہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اتنا مقدس ہے اس کی نگرانی بہت اہم طریقے سے کرنی ہوں وہ بھی آنے کے بعد دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کھیل رہے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دیکھا بلکل ویسا کا ویسا ہی کچھ بھی نہیں ہوا لوگوں نے کہا کچھ نکال کر پھیک بھی دیا تھا آس پاس میں دیکھا تب بھی کچھ نہیں دکھائے دیا بڑی گھبرا گئی آئی دیریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہنے لگی اس بچے کو آپ اپنے پاس رکھو اب میں اس بچے کی نگرانی نہیں کر سکتی کیونکہ اس بچے کے ساتھ ایسے ایسے آجائب و غرائب واقعات ہو رہے ہیں کہ وہ ساری میری سمجھ سے بالا کر رہے ہیں لیکن یہ زبان کہہ رہی تھی کوئی حلیمہ کے دل سے پوچھے کہ اب حلیمہ کس کو چھوڑ کر جانے والی تھی حلیمہ برکتوں کو چھوڑ کر جانے والی تھی حلیمہ رحمتوں کو چھوڑنے والی تھی لیکن حلیمہ کا دل گوارہ نہیں کرتا تھا کہ میں اس بچے کو چھوڑ کر جاؤ لیکن جتنا دن تقدیر میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے پاس رہنے والے تھے اتنا دن رہے اس واقعے کو ہم اور آپ شک کے صدر کہتی ہیں حضور کا سینہ مبارکہ چار مرتبہ چاک کیا گیا یہی ایک بچپنی بچپنی میں کیوں کیا گیا اس لیے کہ جو بچوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں بچے جو ساری بچپن کی حرکات کرتی ہیں وہ سینہ چاک کر وہ ساری چیزیں نکالی گئی سلسبیل کوسر و تصنیم زمزم اور جتنی اتنی مقدس جنت کی نہریں ہیں ان ساری نہروں سے اور مقدس ترین پانیوں سے حضور کے قلب انوار کو دھویا گیا جس میں مبارک کے اندرونی چیزوں کو دھویا گیا جو چیزیں تھی وہ نکال دی گئی اور حضور کے جسموں کو ویسا ہی کر دیا گیا اب دیکھنے کے بعد بھی لگا کہ یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے اسی سے سمجھ میں آگئی بات کہ یہ کام من جانب اللہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے تھا اور جو من جانب اللہ کام کیا جاتا ہے اس کام کا پتہ کسی کو نہیں چلتا جس کے ساتھ ہوا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے اور کوئی دوسرے کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا اگر اسی ہی بات کا پتہ دوسرے کو چل جائے اور ایسا ممکن بھی نہیں تو یہ حلیمہ سادیہ وہاں چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مطرمہ کے پاس تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و شریف چھ سال کی ہوئی اب چھ سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو چونکہ بچپنے کا واقعہ جو جھولے میں تھے چاند جو ادھا ادھا ہوتا تھا یہ بہت سنتے رہتے ہیں آپ لیکن یہ سیرت کے اہم پہلو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و شریف چھ سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیال دیکھیں بڑا لمبا رشتہ ہو جا رہا ہے دادا کے ننیال یعنی دادا کی نانی کا گھر بنو عدی میں لے گئی جب وہاں پر آپ کچھ دین رہے وہاں سے جب آپ واپس آنے لگے تو واپس آئے تو راستے میں ایک جگہ پڑتی جس کا نام ہے مقام ابوہ جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے ہج کرنے کے لئے انہوں نے یہ جگہ دیکھی بھی ہے تو مقام ابوہ میں سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و شریف چھ سال کی چھ سال میں والدہ کا انتقال ہو گیا آمد سے پہلے پہلے والدہ کا انتقال ہو گیا اور اب والدہ کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے بظاہر نظر آنے والے ورنہ تو وہ ہاتھ ایسا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موج بہر سماحت پلاکو سلام یہ حضورﷺ کے دست مبارک کی برکت ہے حضورﷺ کا دست تو ایسا ہے کہ حضورﷺ کے ہاتھ مبارک کو اللہ بھی اپنا ہاتھ کہتا ہے جبکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے لیکن اس ہاتھ کو اللہ بھی اپنا ہاتھ کہتا ہے اور وہ دست مبارک کتنا قدرت والا ہے کہ جس سم تو اٹھتا ہے اور جس کی طرف اٹھتا ہے اسے وہ گلی ہی کر دیتا ہے اسے مالدار ہی کر دیتا ہے یہ حضور کے دست قدرت کی اور حضور کے دست مبارک کی برکتیں ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر انور بنائی اپنے ہاتھ سے قبروں میں رکھا اور اس قبر کو بنایا بنانے کے بعد روتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگئے آج وہ قبر کا نشان ہے یا نہیں وہاں کی ظالم حکومت نے اسے بدل دیا ہے ختم کر دیا ہے لیکن اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کفالت کرے تو کون کرے ظاہر اسی بات ہے والدہ بھی نہیں والد بھی نہیں اب چھ سال کی عمر ہے اب کچھ بڑھ بھی گئی ہے ساڑھے چھ سال آپ سمجھ لیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کفالت میں رہے کیونکہ یہ عمر ابھی نابالک کی ہی عمر ہے بالک بھی نہیں ہوئے ابھی اب ہوا یہ امی ایمن آپ کو لے کر مکہ مکرم آئی یہ امی ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پالا بھی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرم آئی ساتھ میں تھی یہ اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے پاس نہیں اب اپنے دادا جان کے پاس تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئے یعنی اب وہاں پر پہنچے دو سال ہو گیا آٹھ سال کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا آنے سے پہلے والد کا انتقال چھ سال کی عمر میں والدہ کا انتقال آٹھ سال کی عمر میں دادا جان کا انتقال اب جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اب کرے تو کون دیکھیں یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی تاکہ ان ساری چیزوں سے عمت کا ایک پیغام ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کتنی صبر اور شکر والی زندگی گزار گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عمت کو بے شمار پیغامات دیئے جب حضرت جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے خبول کی اور حق کے کفالت ادا کیا اب آپ چچا جان کے پاتھ چلے گئے اور جناب عبد المطلب وہ ہیں جو کہ سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی و جہول کریم کے بابا جانے ان کے والدیں محترم ہیں ان کے پاس گئے لیکن حضرت جناب عبد المطلب ابو طالب یہ جانتے تھے کہ ہر چیز میں اگر کسی کو آگے رکھنا ہے تو اس بچے ہی کو آگے رکھنا ہے ایسائی کرتے تھے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بعد میں دیکھتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہلے دیکھا کرتے تھے آپ حضور کی خواہش پہلے پورا کرتے تھے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب آٹھ سے بارہ سال کو پہنچی اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالک ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جوانی کی پہلی دہلیس پر آپ نے قدم رکھا اور اب آپ کے ساتھ لین دین کے معاملات تجارت کے معاملات اب باہر کے معاشرے کے معاملات یہ ساری چیزیں باپ کے ساتھ ہونے والی تھی لیکن جب آپ کی عمر بارہ سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک کافلہ تجارت کا ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اب یہ ملک شام ایک علاقہ ہے آپ جانتے ہیں شام ملک ہوئے وہاں پر آپ روانہ ہوئے جب آپ کا کافلہ بسرہ شہر پہنچا تو وہاں پر دیکھئے کیا کیا عجائب ہوئے تو وہاں ایک راہب تھا آپ پہلے راہب سنے کیا ہوتا ہے راہب عیسائیوں کے بڑوں کو راہب کہا جاتا ہے اسے پوپ بھی کہا جاتا ہے آپ انگلیش میں اسے پوپ بھی کہہ سکتے ہیں اسے راہب کہتے ہیں جب اس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے ہی نہیں بلکہ جتنے بھی پوریت انجیل اور زبور جاننے والے اور جتنے بھی عیسائیوں کے عالی میں یہودیوں کے عالی میں نصرانیوں کے عالی میں مجوسیوں کے عالی میں یہ سب یہ بات جانتے ہیں ابھی بھی اور اس وقت ابھی جانتے تھے کہ ایک ایسا نبی دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے کہ ہمیں بھی اسی کی اتباہ کرنا ہے لیکن انہوں نے جس وجہ سے اتباہ نہیں کی وہ الگ بات ہے اب جیسے اس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان تمام نشانیوں کی وجہ سے آپ کو پہچان لیا آپ کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور کہنے لگا یہ سارے جہان کا سردار ہے سبحان اللہ کون ہے راہب ہے مسلمان نہیں ہیں اپنے علم کی بنیاد پر جو جو چیزیں اس نے نشانیاں حضور کی پڑی تھی آئیے وہ نشانیاں بھی سماعت کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوریت میں فارکلی تھے کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوہنہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتی ہیں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ موجود ہے کہ وہ حدیع قبول کریں گے لیکن صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے کہیں حضور کی نشانی یہ موجود ہے کہ ان کی دونوں بھویں ملے ہوئی ہوں گی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ موجود ہے کہ ان کے دونوں دندان مبارک جو آگے کی ہیں ان کے درمیان میں ایک خلا ہوگی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ موجود ہے موجود ہے کہ اگر وہ بڑوں میں بھی بیٹھیں گے تو سب سے بڑے دیکھیں گے اور بڑوں میں بھی چلیں گے تو سب سے بڑے ہی دکھائی دیں گے اگر وہ سامنے سے بھی ویسے ہی دکھائی دیں گے پیچھے سے بھی ویسے ہی دکھائی دیں گے دائیں سے بھی ویسے ہی دکھائی دیں گے بائیں سے بھی ویسے ہی دکھائی دیں گے یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں الگ الگ انداز میں کتابوں میں موجود اب یہ نشانیاں پڑھنے کے بعد حابشہ کے کچھ لوگوں نے حضور کی جب نشانیاں پڑھی پڑھنے کے بعد انہوں نے ہاتھ میں کلم اٹھایا کلم اٹھانے کے بعد اس کلم کو ایک کاغذ پر لے کر گئے اور لے کر جانے کے بعد کسی نے حضور کے چہرے کو پڑھا تو جس نے حضور کے چہرے کو پڑھا بنانا شروع کر دیا حضور کی ہاں کو پڑھا بنانا شروع کر دیا حضور کے لبوں کو پڑھا بنانا شروع کر دیا حضور کی ظلفوں کو پڑھا بنانا شروع کر دیا حضور کے رکسار کو پڑھا بنانا شروع کر دیا جتنی چہرے سے جتنے لوازمات ہیں ساری چیزوں کو پڑھا پڑھنے کے بعد بنانا شروع کر دیا اور جب ساری چیزیں پڑھ لی اب وہ چیز بن بھی گئی بننے کے بعد لوگ دیکھ بھی رہے تھے اور دیکھنے کے بعد اس کو دیکھ کر لوگ تعجب کر رہے تھے کیا اتنا اچھا انسان بھی دنیا میں کوئی ہے اب اس پر ایک پردہ لگا دیا گیا پردہ لگانے کی بعد ہبشا ہی میں تھی آج کا نام اس کا ایتھوپیا ہے آپ اسے دنیا کے نقشے میں ڈھون سکتے ہیں ایتھوپیا آج اسے ہبشا کہا جاتا ہے اس پر ایک پردہ لگا ہے جب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ پہلا کافلہ لے کر ہجرت پہنچے ہم اسے آگے سماعت کریں گے جب وہاں پر پہنچے تو انہیں یہ ساری چیزیں دکھائی گئے اور جب وہ تصویر جو بنا لی گئی تھی وہاں پر حضرت جعفر تیار جیسے ہی پہنچے تو کہا گیا لوگوں نے کہا رک جاؤ آپ نے نبی آخر زمان کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے کئی بار دیکھا ہے بلکل میرے رشتدار ہے میں تو قریبی کا ہوں اچھا آپ نے دیکھا ہے ذرا اس تصویر کو ہٹا کے بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے اب جیسے ہی جعفر تیار نے وہ پردہ ہٹایا حضرت جعفر تیار بلکل اسی وقت تو رک گئے یہ کیا انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں اور بھی ان دیکھے حضرت کو اس طریقے سے انہوں نے ہو بہو بنا دیا حضرت جعفر تیار نے اسی وقت تو کہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو ہمارے اور آپ کے آقا جن پر ہم ایمان لائے یہ مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تم نے انہیں دیکھا نہیں کیسے بنا لیا تب انہوں نے کہا ہم نے جو آسمانی کتابوں میں ان کی صفتیں دیکھی ان صفتوں کو ہم پر پر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے یہ چیز بنا دی اور تمہارے دیکھنے کے بعد اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے کوئی گلٹی نہیں کی ہم نے جیسا پڑا ہم نے ویسا بنایا اور آپ نے ویسا ہی دیکھا اور ویسا ہی دیکھ کر آپ نے اس کی تصدیق بھی فرما دی کہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اتنی اتنی بیان کی گئی کہ کوئی صرف پر پر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اس طریقے سے ایک سانچے میں بنا سکتا ہے لیکن بعد میں یہ ساری چیزیں بہت تاریخ میں یہ ساری چیزیں ملتی نہیں ہے یہ من جانب اللہ یہ ساری چیزیں ہٹا لی گئی تھی اب اس راہب نے یہیں سے بات چلی تھی آخری بات اس راہب نے یہیں ساری چیزیں پڑھ لی تھی اور پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے اب جیسے ہوں گے اب جیسے اس نے دیکھا کہ بھائی جناب ابو طالب کے ساتھ یہ کیسا مبارک بچہ آیا ہوا ہے اتنا اچھا بچہ اور یہ بچہ تو ویسا نظر آتا ہے جیسا میں نے پڑھا تھا جیسا میں نے اپنے اسطادوں سے سنا تھا یہ تو توریت انجل زبور والا بچہ لگ رہا ہے اب جانے کے بعد فورا نہیں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اب پکڑنے کے بعد سب سے پہلا جملہ قربان جاؤ اس راہیب نے کیا کہا آج ہم اسی اختلاف میں الجے ہوئے کہ حضور دونوں جہاں کے سردار ہیں یا نہیں حضور کو دونوں جہاں کی کنجیاں دی گئی یا نہیں دی گئی حضور کو اختیار ہے کی نہیں ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود اسی میں الجے ہوئے لیکن وہ جو کلمہ نہیں پڑھا تھا توریت پڑھا تھا سب سے پہلا جملہ اس کا کیا تھا جہاں کا سردار معلوم ہوتا ہے اب اس کے بعد پھر اس نے کیا کہا اللہ اس کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجائے ابھی ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آیت نازل بھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ راہیب کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا بچہ ہے کہ اللہ نے اسے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے یہ کہا اس کے بعد کیا کہا اب اس کے بعد جو اندیشہ تھا جو خوف تھا اس خوف سے آدھا کیا گیا پھر ابو طالب سے کہا تم انہیں مکہ واپس لے کر چلے جاؤ یعنی شہر بسرہ سے اب آگے مت جانا تم انہیں مکہ واپس لے کر چلے جاؤ اس لیے کہ ورنہ یہاں پر جو یہودی آباد ہے یہ یہودی انہیں قتل کر دیں اس لیے کہ یہودی ہر وقت پیغمبران اسلام اسلام اور کتاب کے ہمیشہ دشمن رہے ہیں یہ آیا علیہ السلام کو شہید کرنے والی قوم یہودی موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرنے والی قوم یہودی بے شمار انبیاء کرام کو ختل کرنے والی قوم یہودی اور من و سلوہ کا مطالبہ کرنے والی قوم یہودی بلکہ ایک بات ارز کر دوں دنیا میں کھانے خراب نہیں ہوتے تھے جو ہم کھانا آج پکاتے ہیں یہ کئی کئی سال پک کر رکھے رہتے تھے کبھی خراب نہیں ہوتے تھے جب من اور سلوہ قوم بنی اسرائیل یہودیوں پر اتارا گیا اور وہ جمع کرنا شروع کر دیئے اللہ پر توقع چھوڑ دیئے اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیئے اور جمع کرنا شروع کر دیئے تو اللہ نے اس خانے میں بدمو پیدا فرما دی اس وقت اسے جب بھی کھانا پکایا جاتا ایک دن کے بعد دو دن کے بعد کچھ ساتوں کے بعد کھانا خراب ہو جاتا کھانا کبھی خراب نہیں ہوتا تھا یہ یہودیوں کی بدبختی ہے یہ آج بدبختی کا حرجانہ آج ہم بھی بھگتے نظر آ رہے ہیں ورنہ اگر وہ کھانا نہیں بچاتے تو آج بھی اگر کھانا کئی سال تک بھی رکھا رہتا تو پکا ہوا کھانا خراب نہیں ہوتا یہ یہودیوں کی کارستانیاں ہیں یہ یہودیوں کے کارنامے ہیں اور اس لیے راہیب نے یہ کہا تھا اب آگے مت لکے جانے اس لیے کہ بسرہ سے آگے شام آتا ہے اور یہ ملک شام کے فوراں بعد فلسطین آتا ہے اور ان فلسطین اور اسرائیل اور شام وغیرہ کے علاقوں میں اکثر یہودی آباد ہیں اور جب یہ یہودی مبارک بچے کو دیکھیں گے اس کی نشانیاں دیکھیں گے تو کہی خدا نہ خواستہ اسے قتل کر دیں گے اس لیے آپ اسے یہاں سے واپس لے جاؤ چنانتہ ابو تالیب آپ کو اسی وقت شہر بسرہ سے فوراں مکہ مکرمہ لے کر آ گئے تھے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و شریف اور بھی بڑھ گئی تھی آپ اس وقت بارہ سال کے تھے اب بارہ سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھی اب آپ تیرہ سال کے ہو گئے اور اب پھر اس کے بعد کئی واقعات اور بھی رونوا ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی تیرہ سال سے واقعات جو ہے ہم اسے کل کے درس میں سماعت کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دورانی صحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم